دوستو اگر آپ یوراز سنگھ کو شاندار کھلیڈی مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے کا دوستو یوراز سنگھ نے بھارتی ٹیم کے لیے جو کر دیا شاید ویسا اور کوئی آل راؤنڈن نہ کر پائے دوہزار گیارہ ویشو کپ میں مین آب دی ٹونمنٹ کا وارڈ جیتنے والے یوراز نے دوہزار ساتھ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں چھائے چھکے لگا کر کرکٹ جگت میں سنسنی مچا دی تھی اب ایک ان کے ہی جیسا یوراز سنگھ جیسے مان کھلیڈی کی جگہ لے سکتا ہے اور کیوں اسے دوسرا یوراز مانا جا رہا ہے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے یوراز سنگھ اور ہر دیکھ پانڈیا میں خطرناک آل راؤنڈر کون ہیں ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو یوراز سنگھ نے اپنی دور میں بڑے بڑے گنباجوں کے نرخواب پیدا کیا تھا ان کے دورہ لگائے گئے چھکے شاید ہی انگلینڈ کے مہان تیج گنباج اسٹروائیڈ براڈ بھول پائیں گے دوہزار ساٹھ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ایک چھوٹی سی ہوئی لڑائی کے بعد یوراز نے اپنا گستہ اسٹروائیڈ براڈ کے اوور میں نکالا جہاں انہوں نے براڈ کے ایک ہی اوور میں چھے چھکے جڑڈ ڈالے اور ایسا کرنے والے دنیا کے پہلے بلے باوج بنے اس سے اب مقابلے میں یوراز نے مہنز زبارہ گینوں میں پچاس انبراہ کر ایک ایسا ریکارڈ بنا دیا اسے آج تک کوئی بھی نہیں توڑ پایا پھر باری آتی دوہزار گیارہ ورلڈ کپ کی بھارت اٹھائیس سال سے ونڈے وشکاپ نہیں جیت پایا تھا پر یوراز من بنا چکے تھے اس بار بھارت کو ورلڈ کپ جلائیں گے دوستو اپنے آل آن پر دنسل سے انہوں نے بھارت کو چیمپئن بنا دیا ویسٹ انڈیز کے خلاف شتک لگانے والے یوراز کینسر کی بیماری سے جوج رہتے کون کی الٹیاں کرنے کے بہوجود اس کھلانی نے پورا ورلڈ کپ کھیلا انہوں نے بھارت کے لیے کہی ایسے کارنامی کیے جسے شاید ہی کوئی بھولا پائے گا یوراز کسی بھی بھارتی پر سنسل کے جہن سے نہیں اتر سکتا لیکن دوستو آج اپنی اس ویڈیو میں بات کرنے والے یوراز جیسے ہی کشم ترکھنے والے بھارت کے کیسے کھلاری کی جس نے گھریلو ٹونمنٹ آئی پیل اور انڈیا کے لیے اپنی بللواجی سے پر دنیا ہلا رکھا ہے جہاں دوستو بھر کوئی لاری کوئی اور نہیں بلکہ راجستائن رولز کے لیے کھیل چکے بائے ہاتھ کی توپھانی بللواج یہ اس وی جیسوال ہیں آپ کو بتا دیں گھریلو کرکٹ سے لے کر آئی پیل میں یہ اس وی جیسوال کا بلہ جام کر گر جا ہے جس بھی ٹیم کے لیے یہ اس وی جیسوال میدان میں اترے ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کو بجیتہ پناہ کر دم لیا ہے جہاں شتک نہیں دوارہ شتک نہیں ایرانی کپ کے فائنل مقابلے میں تیرہ شتک تک یہ اس وی کے بلے سے نکلا ہے تو وہیں ایک طرفہ ایک کھلاری ویرودی ٹیموں کو کچل کر رکھ دیتا ہے یعنی یہ اس وی کی شاندر بلے باجی کے نبھو آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اس وی جیسوال نے لگاتار اپنی شاندر فارم جاری رکھتے ہوئے ایرانی کپ کے فائنل مقابلے کے دونوں پاریوں میں خوفناک شتک پاریاں کھیلی تھی جہاں پہلی پاریم تو انہوں نے دوارہ شتک جڑا تھا تو اتنے مہیز کھلاری کا توپان تھما نہیں اور دوسری پاریم انہوں نے آدھوشی بلے باجی کرتے ہوئے اچھوالی سرن ٹھوک دیا جس کی بہدولہ تھی ریس ٹاپ انڈیا نے پورو ہے رنجی چیمپئن مددہ پردیش کو رون کریرانی ٹراپی پر کب جا جمع لیا لیکن دوستو یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا جب فائنل میں اس وی جیسوال کا بھلہ چمکا ہے اس کے پہلے تلیب ٹراپی کے فائنل میں بھی اس وی جیسوال نے دوارہ شتک ٹھوک کرتی اس کے پنوں میں اپنا نام سنہرے اکشنوں درج کروایا تھا اتنا ہی نہیں ان کا سب سے شاندار پردوشن ہمیں آئی پیل میں دیکھنے کو ملا کلکاتا کی دھجیاں اڑاتے ہوئے مہنس تیرہ گیندو پر اردشتک ٹھوکنے والے جیسوال نے آئی پیل دوہزار تیس کو اپنے نام کیا جہاں بڑی سے بڑی ٹیموں کو جیسوال نے اکیلی گھٹنوں پر لیا تو وہیں اپنی ٹیم کو پلے آب تک پہنچایا تھا جیہاں دوستو آئی پیل دوہزار تیس میں پھل مل چکا ہے جہاں بی سی سی آئی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ہونے والی ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے اس اس وی جیسوال کو ٹیم انڈیا کا حصہ بنائے ہے جہاں اب یہ ہونہار کلاری بھار کلے اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو کرنے کو تیار ہے اور ایسا انداجہ لگا جا رہا ہے کہ اس اس وی جیسوال اپنے پہلے ہی میچ میں شتک ٹھوکنے کے بڑے دابدار ہیں اور اس سیریز میں ہمیں ان کے برلے سے کئی دماغ دار پاریاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس اس وی جیسوال کو ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں کھلنے کا موقع دیا جائے گا کیا اس اس وی جیسوال ہی وراد سنگھ کے برچس کو آگے بڑھا پائیں گے یا نہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور کھیل جگہ سے جڑی نئی نئی خبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد